اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دے گا جو مانگنے والے کو دینے والا بنا دیتا ہے لوگوں سے لینے والے کو لوگوں کو دینے والا بنا دیتا ہے آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں سے مانگنے اور لینے والا اللہ سے مانگنے کی بجائے مخلوق سے مانگتا ہے مخلوق سے یقین رکھتا ہے جس کی وجہ سے آج ہماری حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور مانگنا ہماری زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے کبھی زکاة کی صورت میں کبھی کرس کی صورت میں کبھی فطرانے کی صورت میں تو یہ سب صورتیں جو ہے یہ مانگنے میں آ جاتی ہیں ویسے تو یہ فطرانہ اور زکاة دینا تو جو ہے وہ ایک طرح سے ہم پہ فرض ہے واجب ہے کہ ہم لوگوں کو دیں لیکن جو مانگنے والا ہے وہ تو اپنی زبان سے مانگ ہی رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیق مشغلہ بنا کر مانگتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن کوڑ کے مرض میں اٹھائے گا اور دور سے ہی پتا چلے گا کہ وہ اس عمت کا پیشاور بھکاری تھا اور اللہ کی پکڑ میں آیا ہوگا کوشش کریں کہ مخلوق سے سوال نہ کریں بلکہ اللہ پاک سے مانگیں بے شک اللہ تعالی ہی سب کو دینے والا ہے اور سب کے حالات پر نظر رکھنے والا ہے اگر انسان اللہ کے ساتھ لو لگا لے تو اللہ پاک ضرور غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے آج جو آپ کے ساتھ ایک مختصر سا عمل شیئر کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق دس بیس تیس پچاس یا سو کا نوٹ لینے ہزار کا لینے پانچ سو کا لینے یہ آپ کی اپنی حیثیت ہے اور اسی طرح جو باہر کے ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں جیسے ڈالر کی کرنسی ہے دینار ہے درہم ہے پاؤنڈ ہے جو بھی ان کی کرنسی ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ نکال سکتے ہیں اس کو کیسے آپ نے ہاتھ میں نوٹ لینا ہے اور اللہ پاک کا اسم مبارک ہے دو اسم مبارک ہیں بہت خوبصورت آپ نے اس نوٹ کو ہاتھ میں لے کر یا رزاکو یا اللہ یا رزاکو یا اللہ یہ آپ نے صرف گیارہ بار یعنی الیون ٹائمز اس پر پڑھ کے دم کر دینا ہے اور کسی غریب کو مستحق کو سفید پوش کو آپ نے دے دینا ہے آپ اس عمل کو کرنے کے چند دن میں ہی یہ محسوس کریں گے اور ایسا سو فیصد ہوگا کہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اپنی رحمت سے غنی کر دے گا اپنے غیب کے ہزانوں سے آپ کو نوازنا شروع کر دے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اس عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ کو اللہ تعالی مخلوق کو دینے والا بنا دے گا اور لینے والوں کی فیرس سے نکال دے گا اپنے آپ کو اگر آپ دینے والوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس چھوٹے سے عمل کو پوری دیانتداری یکسوی اور ایمان اور یقین کی طاقت سے کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت نوازیں گے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ